اگر آپ بی فار یو گلوبل میں انویسٹر ہیں تو آپ نے یہ والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ پانچ مہی سے پہلے ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا یا پھر بلوک کر دیا جائے گا ڈاؤن گریڈ سے کیا امراد ہے اور بلوک سے کیا امراد ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تین میٹرز کو ڈسکس کرنا ہے تین اپ ڈیٹس کو ڈسکس کرنا ہے لیکن تھرڈ ون کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا جائے گا نمبر ون موسٹ امپورڈنٹ اور سب سے پوچھا جانے والا قویسٹن کہ بی فار یو کی ڈومین آخر ہے کیا تو اس وقت بی فار یو کی دو ڈومینز چاہ رہی ہیں نمبر ون بی فار یو گلوبل ڈاٹ کام اور نمبر ٹو گلوبل بی فار یو ڈاٹ کام اس وقت آپ دونوں پر لاغ ان کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بعض اوقات بی فار یو گلوبل پر ایرر آ جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں آتا اگر آپ کیشے اور ڈیٹا فائز کو کلیر کر لیتے ہیں تو نو ایشو آپ دونوں میں سے کسی پہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں نمبر ٹو ویڈرال سے لیٹر آج ہی ٹیکنیکل میسج آیا ہے ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنا سولڈ بیلنس کیش باکس میں لگا رہے ہیں یا پھر فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو نیکسٹ اپ ڈیٹ تک آپ نے سولڈ بیلنس کو نہ کیش باکس میں ٹرانسفر کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے ورنہ آپ کا سولڈ بیلنس اپروف نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ویڈ کر لینا ہے کچھ دنوں تک دیکھ لیں میبھی کالی اپ ڈیٹ آجائے تو کل سے آپ اس کو فنڈ ٹرانسفر یا کیش باکس میں لگا سکتے ہیں نمبر تین جو آج ہی پالیسی اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پانچ مئی تک اپنے پیکج پلان کو کنٹیونیو رکھنا ہے تو آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ورنہ آپ کا اکاؤنٹ ڈاؤن گریٹ کر دیا جائے گا یا پھر بلوگ کر دیا جائے گا تو یہاں پہ میں سکرین پہ جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا پالیسی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بی فر یو اکاؤنٹ میں لاؤگن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ لاؤگن کا طریقہ بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی آپ نے ڈومین لگانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس globalb4u.com سلیش لاؤگن لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے بی فر یو آئیڈی لکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پیسورٹ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نادر ووڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے لاؤگن کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو آپ اپنے بی فر یو آکاؤنٹ میں لاؤگن ہو جائیں گے اب یہاں پہ اپ ڈیٹ جیسے ہی آپ اپنے آکاؤنٹ میں لاؤگن کریں گے اگر آپ موبائل پہ لاؤگن کر رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ یہ alert آپ کو نظر آ جائے گا اب اس پالیسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پلان لیمٹس کے لیے ایک نئی پالیسی بنا دی گئی ہے جس کو آپ نے فل فل کرنا ہے پانچ مئی سے پہلے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بلاؤگ کر دیا جائے گا یا پھر ڈاؤن گیٹ کر دیا جائے گا جس بھی پیکج میں آپ ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک کنڈیشن لکھی بھی نظر آ جائے گی وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اب اس کو آپ نے چیک کرسے کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپلی اگر آپ اس کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں تھوڑا سا آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ پیکج پلان آتے ہیں اگر آپ کی پرسنل انویسمنٹ 50 ڈالر ہے یا پھر سٹرکچر انویسمنٹ 4999 ڈالر ہے تو آپ کا پیکج پلان ٹیفنی ہوگا اس چیز کو آپ نے بلکل دیان سے اور گھوڑ سے سمجھنا ہے اگر آپ کی انویسمنٹ 700 ڈالر ہے تو آپ کا پیکج پلان بلیو مون ہوتا ہے جو آپ کی آئی ڈی میں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے یا پھر آپ کی جو ڈاؤن لائن ہے آپ کا جو سٹرکچر انویسمنٹ ہے آپ کے جو ریفرل ہیں ان کا ٹوٹل انویسمنٹ جو ہے وہ پانچ ہزار ڈالر ہو تو آپ کا بلیو مون پیکج ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ اگر آپ کی 40 ڈالر انویسمنٹ ہے 50 ڈالر ہے پھر بھی اگر آپ کی سٹرکچر انویسمنٹ پانچ ہزار ڈالر ہو چکی ہے تو آپ بلیو مون میں کوالیفائی کر جاتے تھے اسی طرح اگر آپ کی پرسنل انویسمنٹ تین ہزار ہے تو آپ روڑا میں چلے جاتے تھے اور اگر آپ کی پرسنل انویسمنٹ تین ہزار ڈالر سے کم ہے لیکن آپ کا سٹرکچر انویسمنٹ تیس ہزار ڈالر ہے تو آپ روڑا میں کوالیفائی کر جاتے تھے اسی طرح آپ کولینین سینسی اور کوئی نور کو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کا جو بھی کرنٹ پیکج پلان چال رہا ہوگا وہ آپ کی آئی ڈی میں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے اوکے تو ابھی کی جو نئی پالیسی ہے یا وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس حساب سے اپنی انویسمنٹ پلان کو کنٹینیو رکھنا ہے یہاں پہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر میری سٹرکچر انویسمنٹ پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ ہے اور میری اپنی انویسمنٹ تین سو ڈالر سے کم ہے تو پانچ مہی تک مجھے تین سو ڈالر کی اپنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی ورنہ میرے پیکج پلان کو ڈاؤنگریڈ کر دیا جائے گا یا پھر میری آئیڈی کو بلاک کر دیا جائے گا تو اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے اگر آپ پیکج پلان کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے پانچ مہی سے پہلے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ضرور لگانا ہے اسی طرح اگر آپ اروڑا ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ کو پرسنل ڈپازٹ ایک ہزار ڈالر لگانا پڑے گا اگر آپ کی تیس ہزار انویسمنٹ نین ہے تو آپ کو اس رنگ کو اچیو کرنے کے لیے پندرہ سو ڈالر منیمم آپ کی انویسمنٹ ہونی چاہیے ورنہ آپ کے پیکج پلان کو ڈاؤنگریڈ کر دیا جائے گا جتنی بھی آپ کی انویسمنٹ ہوگی آپ اس میں چلے جائیں گے اگر آپ فورٹی ہے 700 سے کم ہے تو آپ بیسک پلان میں چلے جائیں گے اگر آپ 700 سے اوپر ہیں 700 آپ کی انویسمنٹ ہے تو آپ بل یومون میں چلے جائیں گے اسی طرح اگر آپ سینسی رینک اچیور ہیں تو آپ کی پرسنل انویسمنٹ چار ہزار ڈالر ہونی چاہیے چار ہزار ڈالر سے کم ہے تو آپ کا پیکج پلان ڈاؤن گریٹ کر دیا جائے گا یا پھر بلوک کر دیا جائے گا اسی طرح اگر آپ سٹرکچرل انویسمنٹ کی وجہ سے یا پھر اپنی ٹیم کی وجہ سے کوہنور ہیں تو ابھی آپ کو اپنے پیکج پلان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنی منیموم انویسمنٹ چھ ہزار ڈالر کرنا پڑے گی ورنہ آپ کے پیکج کو ڈاؤن گریٹ کر دیا جائے گا اوکے تو کمپنی کی طرف سے یہ تھی بہت ہی امپورٹنٹ سی اپڈیٹ آپ نے پیکج پلان کو اگر کنٹینیو رکھنا ہے تو آپ کو اپنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور لازمی کرنی پڑے گی ورنہ آپ کی آئی ڈی کو ڈاؤن گریٹ یا پھر بلوک کر دیا جائے گا اوپ سو آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کمپنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی آئی ڈیز بلاک اور ڈاؤن گریٹ ہونے سے بچ سکیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب